موسیقی حضرات کچھ اس سے پہلے میں جہاں تک سمجھتا ہوں دیر دو سال کا عرصہ ہوا سید خواجہ محیز الدین اشرفی خلیفہ حضرت علمہ مدنیمی اشرفی جلانی رن عدد اللہ علی صاحب کو جب بلایا گیا نماز جنازہ کے لئے اور نماز پڑھتے ہوئے بے اختیار رونے لگے نماز ختم ہوئی ختم ہونے کے بعد میں فرمایا کہ آج جن نماز جنازہ آدھا کی گئی ان پر کوئی دو آنسو بہانے والا نظر نہیں آتا جبکہ ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سارا خاندان بے چین ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ خوف خدا سے روتا ہے تو اس کے آنکھ کے آنسوں پلک بھگنے نہیں پاتے کہ اللہ پاک اس کی مقفرت فرما جاتے ہیں ہم بھی جب کبھی بھی اگر اللہ سب کی حفاظت فرمائے اگر کوئی دنیا سے رفضت ہو جائے تو روتے وقت اس بات کا ذکر ضرور کی دیئے کہ اللہ پاک مرہول کے اور ہمارے دونوں سے گناہوں کو معاف فرما دیا عزیزان محترم آسولہ مسلم میتوں کی نماز جنازہ مولانا نے عضا فرمائی یہ میتیں حیدر آباد سکندر آباد کے مختلف پولیس اسٹیکشنوں کی درخواست پر ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان صاحب تو اصول ہوتی ہیں اور آپ ہی کی ہدایت پر ادار سیاست ملت پن کے ذریعے یہ کار خیر انجام دیتا ہے مولانا نے دعا فرمائی کہ اے اللہ آج جن میتوں کے آخری سفر میں کیا ہے وہ کسی بھی نویہ ستعون کیا ہے اللہ پاک ان سب کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں نعم البدلتہ فرمائے اور ان کی مرہومین ان مرہومین کی مغفرت فرمائے جناب محمد محمود صاحب خدمت فارمیسیز ورابی درگاں نے دعا کی کہ اے اللہ ان کے ورسہ جہاں بھی ہو ان کو صبر جمیل عطا فرمائے ززاک اللہ سلام علیکم